ٹائکسیس پوائنٹ میں آپ کا خیر مکتم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ریاض جدری اس وقت ہم جی ایم سی راچوری کے پاہر موجود ہیں جہاں پہ آج پرنسپل جی ایم سی راچوری جناب امر جید سنگھ باٹیا نے عہدہ سنبھالا ہے وہیں انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کی ہے لیکن اس سے پہلے جی ایم سی راچوری اور وہیں ڈسٹرک ہسپٹل جو ہے وہ راچوری جو ہے اس سے پہلے بھی سرخیوں میں رہا ہے لیکن اس دوران امر جید سنگھ باٹیا نے یہاں پہ چارج سنبھالتے ہی جو ہے انہوں کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک ہسپٹل وہ جی ایم سی راچوری جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے گے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں اس سے پہلے جی ایم سی راچوری سے لوگ ریفرز کیے جاتے تھے جی ایم سی جمعوں میں جو ہے وہ ان کو علاج کروانے کیلئے جانا پڑتا تھا ہماری کوشش رہے گی کہ اس کو اور مزید بہتر کیا جائے اور مزید آنے والے وقت میں کسی کو ریفر جو ہے وہ یہاں سے نہ کرنا پڑے کیا کچھ کہنا ہے جناب امر جید سنگھ کا آئے جانتے ہی اس ریپورٹ میں دیکھیں جی آج میرا پہلا دن ہے پہلا میں ابھی آپ کے سامنے جوائننگ کر رہا ہوں رجوری میڈیکل کالیج بڑا اچھا کام کر رہا ہے ہسپیٹال اچھا کام کر رہا ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ یہاں کے لوگوں کے لیے میں کچھ جو میرا تیس سال کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل کالیج جمعوں کا اس ایکسپیرینس کو میں یہاں یوز کروں جو اچھا ہو رہا ہے اس کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں ہم یہاں پہ امرجنسی سرویسز پہ زیادہ دیان دیں گے تاکہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میڈیکل کالیج جمعوں میں پیشنٹ ریفر نہ ہو اب یہ ایک میڈیکل کالیج بڑھ گیا سو ہماری سب سے پہلی کوشش ہوگی تاکہ ہمارے کسی بھی مریض کو کسی بھی پہاڑی آدمی کو جمعوں میں نہ جانا پڑے میں تو کہوں گا کہ سنگر بنی سے نیچے والا علاقہ وہ بھی راجوری میں آئے وہ جمعوں میں نہ جائے یہ ہمارا مین ٹارگٹ پہلا رہے گئے